اور بڑی اور اہم خبر اس وقت دال حکمت ڈلی سے وزرعظم بودی کی زرصدارت مرکزی کابینہ کا اجلاس اب سے کچھ دیر پہلے ختم ہو گیا ہے اور ملازمین اور پینشن یافتگان کو راحت دی گئی ہے کیونکہ ڈی اے میں جو ڈیر الاؤنس سے پچاس فیصد تک اضافہ کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے اور بنیادی جو تنخواہ ہے یا بیسیک جو پی ہے اس میں ڈی اے میں اضافہ کیا جائے گا اس کو منظوری دے دی گئی ہے مرکزی کابینہ کا اجلاس جس میں چھ بڑے فیصلے ہوئے ایک اہم فیصلہ جو سنٹرل گورننٹ کی جو امپلوئیز ہیں ملازمین ہیں ان کے لیے مہنگائی بھتے یا ڈیر الاؤنس اور پینشن یافتگان کے لیے مہنگائی ریلیف یا ڈی آر کی اضافی قسط جاری کرنے کو مرکزی کابینہ نے منظوری دے دی ہے جس میں بنیادی تنخواہ یا پینشن کی موجودہ چھالی فیصل شرح سے چار فیصل کا اضافہ کرتے ہوئے پچاس فیصل تک کر دیا گیا ہے مہنگائی بھتہ اور مہنگائی ریلیف دونوں کی وجہ سے خزانے پر مشترکہ طور پر بارہ ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ اشاریہ بہتر کروڑ روپے کا سالانہ بوجھ پڑے گا اور اس سے مرکزی حکومت کے تقریباً 49.18 لاکھ ملازمین اور 60.95 لاکھ پینشن یافتگان کو فائدہ پہنچنے والا ہے یہ اضافہ منظور شدہ فارمولے کے این مطابق کیا گیا ہے جو کہ ساتھویں مرکزی تنخواہ کمیشن یا پی کمیشن کی سفارشات پر مبنی ہے جس کے تحت مرکزی کابینہ نے اس فیصلے کو منظوری دے دی ہے ایک پچھوہ فیصلہ ڈیرنیس علاوانس کو لے کے منظور مندل نے کیا ہے اس کے تحت منظور مندل نے کینڈر سرکار کے کرمچاریوں کو جو دے ڈیرنیس علاوانس ملتا ہے اور جو پینشنہز ہیں جن کو ڈیرنیس ریلیف ملتا ہے اس دونوں میں پہلی جانوری دوہزار چوبیس سے چار پتیشت کی وردی کرنے کا نیرنے لیا ہے پہلی جانوری چوبیس سے چار پتیشت کی وردی سے دیش بھر میں بڑے پہمانے پہ ہمارے پینشنہز کو لگبک پچاس لاکھ جو ایمپلوئیز ہیں اور لگبک اڑسٹ لاکھ جو پینشنہز ہیں ان سب کو اس کا لاب ہوگا اور اس کا وہ لگبک بارہ ہزار آٹسو اڑسٹ کروڑ روپے کینڈر سرکار کے اوپر رہے گا اس کے علاوہ ایک اور لاپ جو اس سے جڑاوا ہے اب دیئے کل ملا کے پچاس پتیشت ہو گیا چیالیس سے بڑھ کر چار پرسنٹ جوڑ کے پچاس پتیشت ہو گیا اس کے قارن اب جو ہاؤزرینٹ علاوانس ہمارے کرمچاریوں کو ملتا ہے اس کی مول ویتن کا جو ہاؤزرینٹ علاوانس ہے وہ بھی ستائیس اٹھرہ اور نو پرسنٹ سے بڑھ کے تیس بیس اور دس پتیشن دیا جائے یعنی ہاؤزرینٹ علاوانس میں بھی ملازمین کا ڈی اے چیالیس سے پچاس فیصد تک بڑھا دیا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں ایک اور اہم فیصلہ مرکزی کابینہ کے اجلاس میں جس میں کئی لوگوں کو راحت دی گئی ہے اور وزیراعظم لرنید موڈی کی ستارت میں ہونے والے مرکزی کابینہ کے اجلاس نے سالہ نہ بارہ ریفلز تک کے چودہ اشاریہ دو فی کلو گرام سیلینڈر پر تین سو روپے کے حد اپن سبسیڈی کو جاری رکھنے کو بھی منظوری دے دی ہے اور یہ سبسیڈی مالی برس دوہزار چوبیس اور پچیس کے دوران پردھان منتری اجولہ سکیم پی این یو وائی کے مصطفی دین کو فرام کی جائے گی مرکزی کابینہ کا اجلاس جو کہ نئی دلی میں منعقد ہوا وزیراعظم اس کے ستارت کر رہے تھے یکم مارچ دوہزار چوبیس تک پردھان منتری اجولہ سکیم یا جو اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں مصطفی دین کی تعداد دس اشاریہ ستائیس کروڑ سے زائد ہے اور مرکزی وزیر پیوش گوئل کی طرف سے اسی پریس بریفنگ میں کہا گیا کہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے لیے مجموعی اخراجات بارہ ہزار کروڑ روپے ہوں گے یہ تمام بوجھ مرکزی سرکار اٹھانے کے لیے تیار ہوئی ہے اور سبسیڈی براہراست اہل مصطفی دین کے بینک خاتو میں جمع کی جاتی ہے اسی فارمولے کو جاری رکھتے ہوئے مرکزی کابینہ کے اس فیصلے کے مطابق تین سو روپے تک جو چودہ اشاریہ دو فیل کلوگرام سلنڈر ہے اس پر تین سو روپے کی حد اپن سبسیڈی کو جاری رکھا جائے گا یہ آج کی میٹنگ میں فیصلہ ہوا ہے سب سے پہلے تو کیابینٹ نے نرنے لیا کہ کل انتراشتر مہیلہ دیوست کے اپلکش ہماری ماتا بہنوں کو توفے کے روپ میں جو تین سو روپے ٹارگیٹڈ سبسیڈی پردھان منتری اجولہ یوجنہ کے لابھارتیوں کو دی جاتی ہے جس کی افدی اکتیس مارچ دو ازار چوبیس تک تھی اس کو ایک ورش کے لیے بڑھا دیا جائے اور اب تین سو روپے پرتی سیلنڈر ہر ورش بارہ سیلنڈر تک کی سیما تک ہمارے پردھان منتری اجولہ یوجنہ کے لابھارتیوں کو اکتیس مارچ دو ازار پچیس تک یعنی ایک سال کی افدی بڑھاتے ہوئے لگ بگ دس کروڑ سے ادھک پریواروں کو یہ لاب ملے گا اور اس کے کارن جو ہماری ماتا بہنوں نے اب لگ بگ دیش بھر میں لپی جی سیلنڈر کا لاب لیا ہے جس پرکار سے گت دس ورشوں میں بھاری روپ میں لپی جی سیلنڈرز کا پربھاو دیش میں بڑھاتے ہیں